بشکیق میں مقامی اور غیر ملکی طلبہ کے درمیان شدید ہنگامہ آرائی پاکستانی طلبہ بھی زد میں آگائے متعدد کے زخمی ہونے کے اطلاعات کرگستان میں مقیم ہزاروں پاکستانیوں کی جانیں غیر محفوظ ہو گئیں لڑائی کی اصل وجہ کیا تھی پاکستانی طلبہ اب کس حالت میں ہے کرگستان کے دار الحکومت بشکیق میں غزشتہ رات حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے یہ جگڑا اس وقت شروع ہوا جب کرگستان طلبہ علموں کی جانب سے مصری طلبہ کو حراسہ کیا گیا واقعے پر مصری طلبہ کی جانب سے کرگستان طلبہ کے خلاف شدید رد عمل دیا گیا جس کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے کرگستان طلبہ پورے بشکیق میں غیر ملکی طلبہ و طلبہ پر حملے کرنے لگے غیر ملکی میڈیا کے مطابق تیرہ مائی کو بودیونی کے ہوسٹل میں مقامی اور غیر ملکی طلبہ میں لڑائی ہوئی جگڑے میں ملوث تین غیر ملکیوں کو حراست میں بھی لیا گیا تھا سترہ مائی کی شام چوئی کرم جان ددکہ کے علاقے میں مقامیوں نے احتجاج کیا مقامی افراد نے جگڑے میں ملوث غیر ملکیوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا حراست میں لیے گئے غیر ملکیوں نے بعد میں معافی بھی مانگی تاہم مظاہرین نے منتشر ہونے سے انکار کیا اور ان کی تعداد بڑھتی گئی بعد ازا میڈیکل یونیورسٹیوں کے متعدد ہوسٹلز اور پاکستانیوں سمیت بین الاقوامی طلبہ کی نیچی رہائش گاہوں پر حملے کیے گئے پاکستانی طلبہ بھی مقامی اور غیر ملکی طلبہ کے درمیان لڑائی کی زد میں آ گئے مشتہل کرگز طلبہ پاکستانی طلبہ کے ہوسٹلز پر حملہ آور ہو گئے مشتہل ہونے والے کرگز طلبہ کی جانب سے پاکستانی نوجوانوں کے ہوسٹلز پر حملے کر کے توڑ پھوڑ کی گئی ہوسٹل پر حملہ کرنے والے بلوائی بڑی تعداد میں تھے پاکستانی طلبہ کو بھی حراسہ کیا گیا ہوسٹل میں پائنسو کے قریب پاکستانی طلبہ طلبہ موجود تھے طلبہ نے بادروں میں چھپ کر اپنی جانیں بچائیں لائٹیں بند کر کے بیٹھے رہے بشکیک میں مشتہل افراد کے طلبہ پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں پاکستانی طلبہ نے میڈیا کو بتایا کہ ہوسٹل میں موجود لڑکے اور لڑکیوں پر تشدد کیا گیا ان حملوں میں متعدد طلبہ کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں مظاہرین کے حملوں میں تین پاکستانی طالب علموں کی حلاکت کی افوائیں بھی گردش کرتی رہی جس کے بعد میں تردیب کر دی گئی پاکستانی صفیر کے مطابق واقعے میں کوئی پاکستانی جانباق نہیں ہوا کرگستان حکومت نے بھی پاکستانی طالب علم کے جانباق نہ ہونے کی تصدیق کی ہے پاکستانی طلبہ نے بتایا کہ جگڑا کرگست طالب علموں کی جانب سے مصری طالبات کو حراسہ کرنے پر شروع ہوا تھا ایک طالب علم نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ پاکستانی طالب علموں بشمول طالبات کو ڈونڈونڈ کر مارا گیا ہوسٹل کے دروازے توڑ کر پاکستانی بھارتی اور بنگالی طالب علموں کو پیٹا گیا طالب علم نے دعویٰ کیا کہ ہمیں پولیس اور مقام انتظامیہ کے سامنے مارا گیا ہم یہاں بلکل بھی محفوظ نہیں کرگستان میں دس ہزار سے زائد پاکستانی طالب علم ہیں جن کے والدین سخت پریشان ہیں گلیوں میں موجود بلوائی ڈونڈ ڈونڈ کر پاکستانیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں کرگستان میں تائنات پاکستانی سفیر حسن علی زیغم نے پاکستانی طلبہ کو حالات معمول پر آنے تک گھروں میں محدود رہنے کی ہدایت کی طلبہ نے پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے عدم تعاون کی بھی شکایت کی تاہم پاکستانی سفیر نے کہا کہ مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطے میں ہیں پاکستانی طلبہ کی حفاظت یقینی بنانے کیلئے اقدامات کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستانی سفیر کو پاکستانی طلبہ کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت کی ہے طلبہ کو ہر قسم کی مدد و معاونت فراہم کرنے خود ہوسٹل کا دورہ کر کے طلبہ سے ملاقات کرنے کی ہدایت بھی کی وزیراعظم نے ہدایات دی کہ جو زخمی طلبہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کی فوری واپسی کا انتظام کیا جائے پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ایمرجنسی نمبر بھی فراہم کر دیے گئے دوسری جانب کرگستان کی وزارت داخلہ نے سورتحار کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے تاہم کرگستان میں موجود پاکستانی طالب علم خوف و حراس کا شکار ہے تاہم کرگستان بھی فراہم کردے گئے موسیقی